رحول گاندی جی بار بار آج اپنی ریلی کے اندر یہ صدق کرنا چاہتے تھے کہ میں ہندو ہوں اور اس بات کو کہتے کہ ہندوٹو کی جو انہوں نے ویاکھا کی میں سمجھتا ہوں جو پہلے سلام خرشید نے کہا اسی ترج پر انہوں نے آج ہندوٹو وادی کو آنتک وادی، کٹر وادی، افسر وادی اسطحے بولنے والے نانا نئے جانے کنگن سبدوں سے نواجا سائد وہ بھول گئے ہوں گے کہ ہندو اور ہندوٹو پر پورے دیس میں بڑی بحث چلی تھی معاملہ سروچ نیالے کے سمجھتانک پیٹ میں گیا دیو سام مندر کے معاملے کے اندر اس پیٹ نے ساپ یہ کہا کہ ہندوٹو جیون سیلی کا نام ہے یعنی ہم سب لوگ جو ہندوستان میں رہتے ہیں ہمارے جیون سیلی جو ہماری ہے اس کو اپمانت کرنے کا کام کانگریس کے نیتا نے کیا اسی فیصلے میں ساپ کہا گیا کہ ہندوٹو کو کبھی بھی کٹر پانتی سے اگرباد کے ساتھ جوڑ کر اس کی ویاکیا کیا کر کیا جانا سروازہ انوچت ہے آج نئے جانے کون سے سبد کوس کا اپیوگ انہوں نے کیا کر ڈالا میں سمجھتا ہوں یہ اگیان کا کانگ رہا کہ ان کے دوارہ کی گئی ہندوٹو کی ویاکیا ان کے گلے میں پڑے گی اور دیس کے اندر اس بات کا لوگ ان سے جباب مانے ہندو اور ہندوٹو وادی یہ عزیب و غریب سی ویاکیا کی سب جانتے ہیں ہندو زیون پدتی ہے اور ہندوٹو وادی ہونا یہ کسی بھی بھارتی کے لیے ہندو کے لیے بھارت کے جائے کے لیے گرب کا وشہ ہے ہندو وادی تھے مہارنا پرتاب ہندو وادی سے شیوہ جی جنہوں نے مغلوں کے خلاف شنگرش کیا بہت سارے ایسے نام اور انام شہید تھے جنہوں نے انگریجوں کے خلاف شنگرش کیا تو اس عزیب و غریب ویاکیا کا اس بھاشن کے انس کا کیا تارتم میں تھا میں سمجھ نہیں پایا ہمیشہ عزیب و غریب بات کرتے ہیں اسی کا ایک ادھان پھر سے انہوں نے پیش کیا یہ سب کو گرب ہے ہندو ہونے کا ہندو وادی ہونے کا انہوں نے جس طریقے سے بھی بھاجت کرنے کی کوشش کی ایسا لگتا ہے کہ وہ ہندو کے خلاف ہیں ہندو تو واد کے خلاف ہیں راشتر واد کے خلاف ہیں اور راجستان کی جنتہ کو بہت نراشہ ہوئی آج وہ منورنجن بھی ٹھیک سے نہیں کر پائے موسیقی موسیقی موسیقی